جی ہاں دوستو جب سوشل کمار پر میڈیا ٹرائل چلنا تھا اس کی ہر ایک اپ ڈیٹ چھوٹی سے بڑی جانگاری میڈیا کے ذریعے فینس تک پہنچائی جا رہی تھی اس دوران سوشل کمار کی ماں نے ایک کوٹ میں یاچی کا درج کرائی تھی جی ہاں دوستو کوٹ میں یاچی کا اس بات کو لے کر درج کرائی گئی تھی کہ میڈیا ٹرائل پر روک لگائی جائے لیکن ایسے میں دوستو سوشل کمار کی ماں کے اس جواب کو لے کر پلٹ وار کیا آنند سنگھ نے جو ساغر کے پریوار کے سدستیاں ہیں انہوں نے ایک سچائی بتائی انہوں نے کہا کہ جب سوشل میڈیا کی وجہ سے سرکھیوں میں تھا اولمپک اور کئی سارے انٹرنیشنل لیول پر میڈل جیت رہا تھا تو میڈیا ہی اسے کوریج کر رہی تھی اس کی تاریفیں کر رہی تھی لیکن جب سوشل کمار کی سچائی سامنے آ رہی ہے اس حتیہ کان سے زیلیٹڈ کیس میں تو میڈیا ٹرائل کو کیوں بند کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوٹ نے جو ان کو فٹکار لگائی ہے اس بات کو لے کر کہ میڈیا ٹرائل بند نہیں ہونا چاہیے تو یہ صحیح کر آئے اس معاملے میں کیونکہ اس معاملے میں کوریج لگاتار جاری رہنی چاہیے کیونکہ سبھی فینس تک یہ باتیں پہنچیں کہ کیا ہوتا ہے دراصل ان بند کمرو بند کمرو بند اسٹریڈیموں کی پیچھے کیسے رڑن نیتی ہے کیسے پولٹکس ہوتی ہے آگے بڑھنے کی تو سوشل کمار کے کالے چھتھے کھولے گئے ان سب کی مدد سے لیکن کیا لگتا ہے دوستو کہ جو سوشل کمار نے انٹرنیسنل لیول پر اولمپک کھیلوں میں پدک جتایا تھا کیا اس کے سممان میں ہی سوشل کمار پر میڈے ٹریال نہیں چلایا جانا چاہیے تھا تو کومنٹ کر کے بتائے گا لیکن سوشل کمار کے ماما آنن سنگھ نے بھی باتیں رکھی انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جب سوشل کمار کو پورا دیش پیار دے رہا تھا تب میڈیا خوب بڑھ چڑھ کر انہیں دکھا بھی رہا تھا کئی ریالٹی شو میں بھی ان کو بلایا گیا جج کی روپ میں اور کئی ساری ایڈورٹائزمنٹ بھی دی گئی لیکن جب ان کی سچائی سامنے آ رہی ہے تو آخر اس پر روک کیوں اگر آپ کسی کا سچ دکھاتے ہیں تو سچ میں وہ بھی دکھائیے جو اس کی حقیقت پوری ہے جو کڑوا سچ ہے آپ کسی سے مو نہیں فیڑ سکتے یہی حقیقت ہے اس دنیا کی نیکسٹ نینی سپورٹس کے ریپورٹ